بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے جی تو ہمارا ڈے جو سیکنڈ ڈے ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے صبح کے ساڑھے آٹھ بجے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ویو ہے بہت زبردست موسم تھا ہم لوگ اٹھے ہم لوگوں نے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد تیار ہوئے اور ساڑھے دس کے قریب ہم لوگ جو ہے ہوتل سے نکل گئے تاکہ صبح اگر جلدی نکل کے جہاں بھی جانا ہوں گھومنے جائیں تو رشت نہیں ملتا اور آرام سے انجوائی کر سکتا ہے بندہ راستہ بہت خوبصورت اور بہت زبردست موسم تھا جب ہم لوگ گئے ہیں تب ہی پتا چلا ہے کہ یہاں بادل اور بارش کا موسم ہے اس سے پہلے کافی گرمی بتا رہے تھے وہاں کے لوگ یہ دیکھیں کتنے بادل آئے ہیں کچھ بھی زیادہ کلیر نظر نہیں آرہا بچوں نے بھی بہت انجوائی کیا جب بچے خوش ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو بہت خوشی ہوتی ہے پیرنٹس بھی بہت انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اس کو تو بلکل سردی نہیں لگ رہی تھی جیکٹ پناتے تھے تو رو رو کے اتار دیتی تھی ہے بچوں نے ہورس رائیڈنگ بھی کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم لوگ بیٹھے چاہے پیپ پکوڑے کھائے بچوں نے موموس کھائے جو کہ بلکل اچھے نہیں تھے دیکھیں بچے انجوائی کر رہے ہیں یہ یہاں انجوائی کر رہے ہیں یہاں راستے میں ایک چھوٹی سی واتر فال تھی بچے وہ دیکھ کے آ رہے تھے یہاں سے سٹے لیے اور اب ہم آگے جانے لگے ہیں یہ نتھیا کروس کرنے کے بعد کالاباگ والی سائٹ تھی اس کو کروس کریں گے تو آگے اپٹ آباد جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا ڈسٹرک اپٹ آباد کا جو ہے اتنا پرسکون منظر تھا بہت سکون تھا اس روڈ پہ زیادہ رش بھی نہیں تھا اور یہ دیکھیں انکل بیٹھے ہوئے تھے فرنڈز ہوں گے تو وہ بھی انجوائی کر رہے تھے انہیں دیکھ کے بھی بڑا اچھا لگا کہ کس طرح وہ بھی اپنی لائف انجوائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کہ ایسا لگ رہا تھا بس ہم ہی جا رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے یہ دیکھیں اپٹ آباد سٹارٹ ہو گیا یہاں ہم لوگوں نے اپنی گاڑی پار کر دی تھی اور وہاں سے ہم لوگوں نے لوکل جو کیری ون ہوتا ہے وہ کروایا تھا کیونکہ آگے ہم نے جانا تھا سمندر کٹھا لیک تو وہ راستہ جو تھا وہ زیادہ صحیح نہیں تھا اپنی گاڑی میں جانے کے لیے دیکھیں یہ لیک کا جو ہے پانی نظر آرہا ہے آپ کو اتنی خوبصورت جگہ تھی یہ ساری لیک ہوتی تھی لیکن لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے یہاں جب چھوٹے پتھر یہ دیکھ لیں آپ تو وہ ساری جو لیک ہے وہ پتھروں کے نیچے آگئی تھی یہ صاف اور تھنڈا پانی ہے لیکن افسوس کہ ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں جب جاتے ہیں کہیں گھومنے تو وہاں اتنا گند کر کے آتے ہیں اس کو اٹھانے کی بلکل زہمت نہیں کرتے کہ ہم لوگ جو گند کر رہے ہیں کچھ کھا رہے ہیں ریپرز ہیں کوئی شوپر ہیں وہ ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں یا کسی ڈسٹ پین میں کہیں پھیک دیں آپ یقین کریں اتنے وہاں پہ ریپرز شوپر تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی دلی دکھ ہو رہا تھا دیکھ کے کہ اتنی خوبصورت جگہ کو لوگوں نے کس طرح گندہ کیا ہوا ہے ایون کے بچوں کے پیمپرز وغیرہ بھی پھیکے میں ہیں وہاں پہ چھوٹا سا گاؤں تھا وہاں گھر تھے جو وہ رینٹ پہ دیتے ہیں لوگوں کو تو وہ جو لوگ وہاں رہ رہے تھے وہ سارا جو اپنا بان تھا جو بھی وہ لوگ use کرتے تھے وہ وہاں پھیک دیتے تھے یہ دیکھیں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں سمندر کٹھا لیک یہ دیکھیں یہ اس کا view ہے یہ سائٹ پہ جو پتھر ہیں ان میں بھی آپ یقین کریں سارے بلو کلر کے جو شوپنگ بیگز ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو وہ آ کے وہاں پہ رکے ہوئے تھے یہ دیکھیں منسا اپنے بابا کے ساتھ پانی میں فل انجوائے کر رہی تھی اس کو بہت مشکل سے ہم لوگوں نے کابو کیا تھا ورنہ یہ تو کہتی تھی کہ مجھے بس پانی میں ہی چھوڑ دیں اور پانی کا جو فلو ہے وہ بہت تیز تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ساری لیک وہاں سے آ رہی ہے جو پتھروں کے نیچے پانی ہے وہ یہاں آ کے بہہ رہا ہے اُدھر سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ پتھروں کے نیچے پانی ہے بھی یا نہیں یہ دیکھیں کتنا ساف شفاف اور تھنڈا پانی ہے دو تین فیملیز بیٹھی ہوئیں تھیں بلکل بھی رشنی تھا اس لئے ہم لوگوں نے بھی بہت اچھے سے انجوائے کیا پہاڑوں کے بیچ میں دیکھیں لیک ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان کے صدقے جائیں سبحان اللہ کہ ان پہاڑوں کے جو گرین کلر ہے وہ بھی ایک گرین نہیں ہے کہیں سے ڈاک تھا کہیں سے بہت ڈاک اور کہیں سے لائٹ یہ دیکھ لیں آپ اور کتنا ساف پانی ہے بہت خوبصورت جگہ تھی ہم لوگوں کو تو بہت مزہ آیا یہاں جا کے ہم لوگ اس جگہ پر فرس ٹائم گئے تھے تو بچوں نے بھی بہت انجوائے کیا اور بہت اچھا لگا یہ دیکھیں اپنے بابا کے ساتھ مستیاں کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے کہ پانی میں چھوڑ دیں یہ دیکھیں یہاں چکن پکوڑا چپس اور چائے انجوائی کی اور پھر واپس واپسی کے لئے ہم لوگ نکل گئے یہ دیکھیں واپس پھر ہم نے نتیا سے ہوتے ہوئے جانا تھا تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت موسم تھا چار پانچ پجے کا ٹائم تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بس رات ہو رہی ہے اب یہ ایک خوبصورت سا سنسٹ یہ دیکھیں کی طرف واپس جا رہے ہیں واپس آئے رات کا کھانا کھایا ویڈیو کلپ بنانا بھول گئے کیونکہ بہت بھوگ لگی تھی اور یہ دیکھیں میں لوگی میں بیٹھی ہوئی تھی تو یہ وہاں پر گھوم رہی تھی اس نے بہت سارے وہاں پر فرینڈز بنائے کوئی بچی کوئی آنٹی نہیں چھوڑی سب کے ساتھ دوستی کی سب اسے بہت پیار کر رہے تھے تو دوسرا دن ہمارا ختم ہوا امید کرتی ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پریس کر دیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کرتے ہیں ملتے ہیں تھرڈے کے خوبصورت ویو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ